السلام علیکم برد آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کولٹر مصری مرگیاں خریدنے سے پہلے کن کن غلطیوں سے بچنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ وہ چیزیں بتاؤں گا جو غلطیاں میں نے یہ فرس ٹیم کام کیا ہے الحمدللہ میں نے ایک سو پچی برڈ سے کام سٹارٹ کیا تھا اور اب میرے برڈ کتنے رہ گیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں جو ایک نئے فارمر کو نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اب میری مرگیاں کس حال میں ہیں اور آیا کہ یہ انڈو پر آ چکی ہے کہ نہیں آ چکی یہ سب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی غلطی جو مجھ سے ہوئی وہ غلطی یہ ہے کہ میں نے مال خریدہ ایک بیپاری سے میں نے ایک فارمر بھی وزرڈ کیا ادھر سے ریڈ کچھ سیادہ تھا لیکن پھر میں نے بیپاری سے مال خریدہ بیپاری کے مال میں خرابی یہ تھی کہ بیپاری مختلف جگہ سے مال لاتے ہیں ان میں سے کئی جگہ سے ایسا فلاک بھی ہوتا ہے جو ان کو بڑے سستے داموں بیمار مرگیوں کا مل جاتا ہے اور بیمار مرگیاں اس سارے مکس کر کے سیل کر دیتے ہیں میں نے بیپاری سے سو مرگی ایک سو پانچ مرگی خریدی تو وہ ٹھیک ٹھاک میں لیا آگے دوبارہ اسی بیپاری نے مجھے پھر فون کیا کہ اور مرگی آ چکی آپ نے لینی ہے تو پھر میں نے اور مرگی بیس اور لے لی لیکن جب وہ پہلے والی ایک سو پانچ نا وہ ایک فارم کی تھی وہ دو مرگی ٹھیک رہ گی جو بقایہ بعد میں جو میں بیس مرگیاں لیا نا اس سے ان مرگیوں میں کوئی دو چار مرگیاں بیمار تھی ان میں فال تھا وہ اس نے سستے داموں سے خریدی تھی نمبر ایک آپ یہ کوشش کریں کہ بیپاری سے مال نہ خریدے کیونکہ بیپاری کا جو مال ہوتا ہے نا اس میں ہمیشہ 50% جانوار ٹھیک ہوتے ہیں 50% بیمار ہوتے ہیں کیونکہ انہیں سستے داموں خریدے ہوتے ہیں تو وہ میں نے فلاک لیا وہ جب بیس مرگیاں میں نے اور ڈالی نا تو دو تین دن بعد دیکھا جی باڑے میں آیا ایک دو مرگیاں مرنا سٹارٹ ہوگی تو کافی پرشاند کہ ابھی بھی کام سٹارٹ کیا ہے اتنی جلدی اس میں دیتھ رشوئر کیسے پھر کسی نے بتایا جی کہ آری والا جائیں اس کی سپیشل پوسٹ مارٹم کروائیں ادھر آری والا میں حکومت کی طرف سے سپیشل ان کا ہیڈ آفیس ہے جدھر وہ مرگیوں کا پوسٹ مارٹم کر کے دعائی وغیرہ دیتے بتاتے ہیں کہ یہ ایک رسل ہے خیر وہ میں گیا آری والا پوسٹ مارٹم کروائیا ادھر ایک اور بھائی بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے پوسٹ مارٹم کروائیا جس فلاک سے میں نے بیس مرگیاں خریدی تھی اسی فلاک میں سے اس بندے نے ستر مریاں خریدی اور اس ستر میں سے بیچارے کی تقریباً تیتیس مریاں مرگی اس نے مجھے بتایا تھا آدھی یعنی کی مریاں مرگی تو میری بیس میں نے بیس خریدی لہذا میری خرابی والی تھوڑی تو میری تقریباً دیس ریش ہوئی داس پندرہ مرگی ہوگی اس کے بعد خیر یہ مسئلہ روکیا سب سے بڑی غلطی یہ مجھ سے ہوئی تھی کہ جب بھی مال آپ خریدنے جائیں تو آپ کسی فارم سے خرید دیں فارم والا مال شروع سے ایک جگہ پر پلا بڑھا ہوتا ہے میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ جو آپ کے گاؤں میں یا شہروں میں یہ پھیڑی والے بھی مرگیاں بھیجتے ہیں ان سے بھی مرگیاں آپ نے کبھی بھی نہیں خریدنی کیونکہ انہوں نے مختلف جگہ سے خرید دی ہوتی ہیں ان میں سے کچھ ایک دو چار بیمار مرگیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سارا فلاک بیمار پڑ جاتا ہے مال کیوں نہ تھوڑا سا آپ کو مہنگا پڑ جائے کوشش یہ کریں کہ مناسب ریٹ والا مال خرید دیں فارم سے تو اب میری مرگیاں اکتار چکی ہیں میں ساری مرگیاں کو باہر چھوڑنے والا ہوں تقریباً دو گھنٹے کے لیے وہ باہر چھوڑتا ہوں ویٹامن ڈی آصل کرنے کے لیے یہ دیکھیں کس طرح ٹوٹ کر پڑنی باہر جا رہی ہیں تو اب تقریباً دو گھنٹوں کے لیے میں نے چھوڑ دیا دھوپ میں تاکہ یہ ویٹامن ڈی آصل کریں ویٹامن ڈی ایک پروڈکشن کے لیے بہت بہترین چیز ہے تو کرنیلی میرا آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ فرسٹ آف آل بیپاری سے مال نہ خریدیں آپ کو اپنے علاقے گرد گرد کے تین چار فارم ویزر کریں اور فارم والا مال خرید دیں وہ بہتر ہوتا ہے اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جو جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں میں نے وہ اس چینل پر سب کچھ نالج دینا ہے تو کرنیلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں